موزز ناظرین تاریخ لکھی جائے گی کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غزہ پیاس سے مر گیا تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودیہ عریبیہ اور عرب امرات کے پاس تیل کے سمندر تھے جبکہ غزہ کے حسبتال اور امرجنسیوں کے لیے ایندھن نہیں تھا تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کے پاس پچاس لاکھ سے زائد فوج تھی مصر، ایران، ترکی اور پاکستان کے پاس جنگی جہاز میزائل بھی تھے مگر وہ نہ کوئی سپاہی غزہ میں پھیج سکے اور نہ ہی غزہ میں قتل عام کو روکا جا سکا تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودیہ عریبیہ نے اربو ڈالر ناچنے گانے کے لیے پارٹیوں پر لٹا دیئے لیکن غزہ میں روٹی اور پانی نہیں تھا معزز ناظرین، تاریخ لکھی جائے گی کہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا لیکن اس نے غزہ میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تاریخ لکھی جائے گی ایران اور ترکی نے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا لیکن غزہ کے قتل عام کو روکنے کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکی تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان قوم اپنے حکمرانوں کو مردہ ضمیر تو ٹھہراتی رہی لیکن پیپسی، کوکس، سپرائٹ اور سٹرنگ پینانا چھوٹ سکی نہ ہی مکڈونر اور کی ایف سی کے برگر کو کھانا چھوٹ سکی اور نہ ہی دیگر یہود و انسارہ کی مسنوات کی خرید و فروخت کو چھوٹ سکی دوستو تاریخ لکھی جائے گی کہ مغرب میں لوگ اسرائیل تباہ کاریوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتے رہے لیکن مسلمان ممالکوں میں لوگ گھروں میں بیٹھے تماشاں دیکھتے رہے قیامت کے دن حساب تو سب کا ہوگا تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون